السلام علیکم گائز میں ہوں رجوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل جرنل الیکٹرونکس ایچ پی ایسی گائز گری کمپنی کے انولٹر یونٹ میں ای سکس اس کے علاوہ ایچ سکس اس کے علاوہ ایف ون اور ایف ٹو کے ایرر کورڈ جو یہ مین چار ایرر کورڈ ہیں یہ کن وجہ سے آتے ہیں اور اگر ہمارے گری کمپنی کے انولٹر یونٹ میں یہ ایرر آ جائیں تو کن چیزیں کو ہمیں چیک کرنا چاہیے اور کن پارٹس کو چیک کرتے ہوئے ہم ان ایرر کورڈ کو سالو کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے گائز جو ہمارے سے نئے ہیں ان سے ارکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے حال ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکیں تو گائز ایکس ایچ سکس کا جو ایرر کورڈ ہے وہ انڈور کی فین موٹر جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے پراپر ورک نہیں کرے گی تو آپ کے پاس ایچ سکس کا ایرر کورڈ شو ہوگا ڈسپلے پہ چاہیے وہ آپ کی موٹر جام ہو جائے یا اس کی وائنڈنگ حراب ہو جائے یا اس کے دو جیک ہوتے ہیں کوئی بھی جیک جو ہے ایک فیڈبیک جیک ہوتا ہے وہ کام نہ کرے یا اس کا مین جو جیک ہوتا ہے وہاں سے اسے والٹیج نہ ملے یعنی کسی بھی وجہ سے آپ کی جو انڈور کی موٹر ہے وہ کام نہیں کرے گی تو ایچ سکس کا ایرر کورڈ شو ہوگا اس کے علاوہ جو ای سکس کا ایرر کورڈ ہے جو ہمارا مین ایرر کورڈ ہے ایک کمیونکیشن ایرر کورڈ ہے اگر آپ کی انڈور سے آؤڈور تک جو وائر لگی ہوئی ہے کنٹرول وائر اگر وہ حراب ہوگی یا صحیح نہیں لگی ہوگی تو آپ کے پاس ایسی اکس کا ایرر کورڈ شو ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے آؤڈور کا پی سی بورڈ حراب ہے تو پھر بھی ایسی اکس کا ایرر کورڈ ہی شو ہوگا گری کمپنی میں ایف ون کا جو ایرر کورڈ ہے وہ انڈور میں روم ٹمپریچر سینسر لگا ہوتا ہے جو کہ فلٹر کے پاس آپ کو رائٹ سائیڈ جو فلٹر ہے اس کے پاس آپ کو ایک چھوٹی سی وائر نظر آئے گی کوائل کے اوپر ہی وہ روم ٹمپریچر سینسر ہوتا ہے اگر وہ کسی بھی وجہ سے پراپر ورک نہیں کرے گا اس کا جیک لوز ہوگا وائریں کٹی ہوئی ہوں گی یا وہ حراب ہو چکا ہوگا یا اوپن سرکٹ ہو جائے گا یا شارٹ سرکٹ ہو جائے گا یعنی کسی بھی وجہ سے وہ کام نہیں کرے گا تو آپ کے پاس ایف ون کا ایرر کورڈ شو ہوگا ڈسپلے پہ اور آپ کا یونٹ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا جیسا کہ اس یونٹ میں آپ کو ایف ون کا ایرر کورڈ شو ہو رہا ہے اسی طرح جو ہمارا لاسٹ ایرر کورڈ ہے ایف ٹو کا ایرر کورڈ وہ ہمارے یونٹ میں کس وجہ سے آتا ہے ہمارے یونٹ میں گری کمپنی کا جو انولٹر ایسی ہیں ان میں جو ایف ٹو کا ایرر کورڈ ہے وہ ہمارا جو انڈور کے اندر ایک کوائل سینسر لگا ہوتا ہے انڈور میں دو سینسر لگے ہوتے ہیں ایک روم ٹمپریچر سینسر جو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ایف ون کا ایرر کورڈ شو ہوتا ہے اگر وہ حراب ہوگا ایک دوسرا سینسر جو کہ ویپوریٹر کے کوائل کے اندر لگا ہوتا ہے وہ اگر حراب ہوگا یا کسی بھی وجہ سے وہ پراپر ورک نہیں کرے گا تو آپ کے یونٹ پہ ایف ٹو کا ایرر کورڈ شو ہوگا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لئے آپ اپنا نیا سینسر لگا سکتے ہیں یا اسے پراپر چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا جیک صحیح ہے یا اس کی وائریں وغیرہ تو کٹ نہیں ہیں تو آپ کے ایف ٹو کا ایرر کورڈ ایزیلی سالو ہو جائے گا